ہاں جی اسلام علیکم ایت کے بعد پہلا دن مارکٹ کا اور کافی بہتر دن رہا کافی زبردہ دن رہا مارکٹ کا اور آج انڈیکس جو ہے وہ ہمارا ستر ہزار پانس سو کی ستہ سے اوپر کی طرف ٹریٹ کرتے ہوئے بند ہوا ہے اور مارکٹ میں ایک رولر کوشٹر رائیڈ ہے جو کہ آپ کو اس چارٹ کے اندر نظر آ رہی ہوگی کہ ایک ہائی کے بعد مارکٹ نے جو انٹرا ڈے لو بنایا اور اس کے بعد پھر جو مارکٹ اپنے انٹرا ڈے ہائی کی طرف بند ہوئی ہے تو ایک زبردہ پ پچھلی ویڈیو میں میں آپ سے بات کی تھی کہ وولیمز جو ہوں گے آج کے وہ ہی اصل مارکٹ کو ڈرائب کریں گے کہ مارکٹ کا اگلا موگ آنے والے دنوں کے اندر کس طریقے کا بند ہے تو رمضان کے حساب سے اگر ہم دیکھیں جو رمضان کا آیوریج بنا تھا وہ قریباً بارہ کڑور کے وولیمز سے اور اس کے حساب سے دیکھیں تو ابھی پچیس کڑور کے آج کے وولیمز آئے ہیں تو ڈبل وولیمز مارکٹ کے اندر یا خاص طور پر صرف کیسی ہنڈرڈ انڈیک کی بات کروں تو کیسی ہنڈرڈ کے اندر پچیس کڑور کے وولیمز ہیں لیکن ایک نارمل روٹین کے حساب سے میں پرسنلی اگر دیکھوں تو میرے حساب سے وولیمز کچھ کم مجھے نظر آتا ہے کہ پانس سے ساتھ کڑور وولیمز اور بڑھ سکتے تھے اب وہ جو پانس سے ساتھ کڑور وولیمز جو کم آئے اس کی جو ایک وجہ ہے وہ وجہ ہے ایران اسرائیل کی ٹینشن آل دو کل رات کو ویڈیو بنا کے میں نے بھی بتایا تھا اور اس کے علاوہ بھی جو خبریں چل رہی ہیں کہ اسرائیل ایران ٹینشنز انلائکلی ٹو ہیپ اینی میجر ایمپیکٹ آن گلوبل مارکٹ سیز ایکسپٹس یعنی کہ مارکٹوں کے اندر کوئی اتنا زیادہ خاص اس کا ایمپیکٹ پڑے گا نہیں ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قریبا 24 گھنٹے سے زیادہ قرصہ گزر چکا ہے اسرائیل کی طرف سے کوئی ایسی ریٹیلیشن ہمارے سامنے نظر نہیں ہے اسرائیل نے کسی قسم کا ریٹیلیشن نہیں کیا اور ساتھ جو واشنگٹن ہے وہ بھی یہ کہہ چکا ہے کہ ہم بھئی اسرائیل کے ساتھ نہیں دیں گے اگر اس نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو یہاں پر بھی بات مک گئی ہے تو کوئی خاص زیادہ ایمپیکٹ نظر نہیں آئے گا لیکن ابھی بھی زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ ہلکی سی ٹینشن ہے کچھ کنپیوجن ہے اس کی ویسے میں نے دیکھا کہ کچھ شاید لوگ ریلکٹنٹ ہوتے ہوئے نظر ہے اور اس کے علاوہ ب اندر کچھ پرٹیکلر سیکٹر کے اندر ہی کام چل رہا ہے جیسے آئل ان گیس سیکٹر ہے یا پھر بینکنگ سیکٹر ہے یا فرٹلائزر سیکٹر ہے یا آٹو کے سٹاک سے تو پوری مارکٹ کے اندر ویسے کام نظر نہیں آیا وہ اس کی بھی وجہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو اسرائیل ایران کی ٹینشن ہے وہ ذرا لوگوں کے ذہنوں میں تھوڑا سا گھر کیے ہوئے ہیں تو خیر کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے چوبیس بھنٹے سے زیادہ گرسہ گزر چکا ہے ایک رات اور صحیح کل صبح انشاءاللہ تعالی زرا اور ہمارے سامنے پکچر کلیر ہو جائے گی اگر اسرائیل کی طرف سے کسی قسم کا ریٹیلیشن سامنے ہمیں نظر نہیں آتا تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ معاملہ بالکل مک جائے گا اس کے اندر پھر کوئی آگے فردر ڈیولپمنٹ خراب ڈیولپمنٹ ہوتی بھی ہمیں نظر نہیں آئے گی لیکن اگر ریٹیلیشن ہو گیا تو پھر آپ میری طرف سے نہ ہی سمجھے کہ پھر ہمیں بہت زیادہ کوشیس ہونا پ� رہے گا کیونکہ پھر یہ جو ہے وہ معاملات ذرا اور زیادہ خراب ہو جائیں گے اور زیادہ طول پکڑ جائیں گے تو خیر ابھی تک تو کوئی ایسی سیٹویشن نظر نہیں آئی اس لیے آپ لوگوں کو بھی کوئی ایسی ذہن میں کنفیوزن نہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے مارکٹوں کے اندر اچھا کام ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی مارکٹ کی پرفارمنس ہے کیا مارکٹ نے آج کا لوگ بنایا اور اس کے بعد کیا ہائی بنایا تو انٹر اڈی کے اندر ہی ایک زیادہ موو مارکٹ نے د دی جاری ہوتی ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہی ہیں جو ٹیٹ کالز کا ہمارا گروپ بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں اپنے ریٹ پہ کھڑا ہوا ہے تو بہت زیادہ اس کے اندر گراوٹ نہیں دیکھی ہم نے اپنے سٹاپ لوس کے قریب قریب سے واپسی پیلٹ گیا پھر ساتھی ہب پاکستان کا فرس ٹارگٹ ہٹ ہوا پاکستان اپنے پہلے ٹارگٹ کی طرف بڑھا پھر اسی طریقے سے ائر لنک جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا ائر لنک اپنے د جنرل کے دونوں ٹارگٹ ہٹ ہوا ہے ایسن جی پی فرس ٹارگٹ کی طرف بڑھا جی ایل میں دونوں ٹارگٹ ہٹ ہوا ہے کلوزنگ بیسٹس پہ سٹاپ لوس سا جی ایل سازگر انجنینگ دونوں کے اندر جو ہے وہ دونوں ٹارگٹ سے اس کے ہٹ ہوا ہے پھر ساتھی جنرل ٹائر اس کا بھی ٹارگٹ ہوا تو تمام کے تمام ٹارگٹس اگر آپ دیکھیں تو تمام کے تمام ٹارگٹس ہٹ ہوا ہے انٹر آڈے میں کافی زبردہ ہمیں کام کرنے کا موقع ملا اور کافی زیاد اگر اس گروپ کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں تو نمبر ہے 0303 2712 972 اس نمبر پہ مجھے واتس اپ کریں گے تو آپ کو تمام تفصیلات بتا دوں گا اور آپ ہمارے پلائٹینم واتس اپ گروپ میں ہی جو پلائٹینم گروپ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس پلائٹینم گروپ پہ آپ ہمارے شامل ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ہمارے جوی trade calls کا گروپ ہے یہ ہمارے پلائٹینم members کے لئے completely free ہوتا ہے تو اس گروپ پہ بھی آپ ایڈ ہو جائیں گے نمبر ہے 0303 2712 972 اس نمبر پہ ابھی واتس اپ کر کے مجھ سے تفصیلات لے لیجئے اس گروپ کی تاکہ آپ لوگ بھی شاندار انٹریٹریڈنگ کر سکے اور مارکٹ کے اندر جو ایسے مواقع ہیں کہ مارکٹ ایک لوگ سے جو ہائی کی طرف بڑھتی ہے تو اس کے اندر بھی آپ نفع کمانے کا موقع گوا نہ سکیں تو اسرائیل ایران والی باق تو مگ گئی باقی بات رہی جی مارکٹ کی اور معیشت کی تو مارکٹ کی اس بنا پر چل رہی ہے تو مارکٹ چل رہی ہے جی سعودیہ کی delegation کی arrival کے اوپر مارکٹ کے اندر جس طریقے سے تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ سعودی انویسمنٹ کو ملک کے اندر لے کے آیا جائے آپ دیکھیں رمضان سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے رمضان کی غلی بن جاتا مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ آسیم منیر صاحب سعودیہ پہنچے تھے اس کے دو ہفتے بعد جو شہباز شریف صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے وہ سعودیہ پہنچی ہے اور آخری رمضان کے آخری دنوں میں جو ہے وہ ان کی بات چیت محمد بن سلمان سے اور پھر ساری سعودی جو انویسمنٹ سعودیہ کو سلامی دینے کی تھی اور آج کے دن کی بھی جو closing ہے وہ سعودیہ کی سلامی پر ہی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے اب یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بات چیت چل رہیے سعودیہ نے کہا کہ ہم دیں گے ہم نے کہا ہم اس طریقے سے کام کر رہا ہے وہ اس طریقے سے کام کر رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہم ہو کے آگا ہے اب وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں اور اس کے اندر بھی جو delegation آیا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کون کون لوگ شامل ہے سعودی minister of water and agriculture پھر minister of investment پھر ساتھ ہی head of Saudi special committee پھر ساتھ ہی جو senior officials from ministry of energy and Saudi fund for general investment یعنی کہ معیشت سے related جتنے بھی بڑی بڑی ministries ہیں ان کے اوپر جو بھی عودے دار ہیں جو بھی حکام بیٹھے ہو وہ تمام اس delegation کے اندر مل کے پاکستان کے اندر آئے ہیں اور یہ ساری بات جو ہوگی وہ investment کو لے کر ہوگی چاہے پاکستان کے جو اندر سعودیا نے پانچ ارب ڈالر کی investment کرنی ہے یا پھر recording کے اندر ایک ارب ڈالر کی investment کرنی ہے یا پھر قریبن قریبن دس ارب ڈالر کی جو refinery لگانی ہے وہ ساری باتشیت انشاءاللہ یہاں پر ہوگی اور بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے marketوں کے اندر آپ کو positive ہی رہنا چاہیے کیونکہ یہ سعودیا جو ہے وہ پہلی کڑی ہے جس طرح سے پی آئی ایک کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ first nail in the coffin تو سعودیا بھی first nail in the coffin ہے کہ جو ہی سعودیا investment پہ ساری باتشیت ہو جاتی ہے کاغذات پہ دستخط ہو جاتے ہیں پہلا پیسہ پاکستان کے اندر گھر جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھے گا کہ UAE ہو قطر ہو ساتھ جو دوسرے ہمارے ممالک ہیں چاہے انڈیا بغیرہ ہو جتنے بھی دوست ممالک ہیں جتنے بھی ایسے ممالک جن سے ہم پہلے تجارت کرتے ہوئے رہے ہیں وہ سب بھی پاکستان میں آنا شروع ہوں گے اور ان سب کی بھی ایک investment کا رول جو ہے پاکستان کے اندر آپ ہوتا ہوا دیکھ سکیں گے تو یہ بہت بڑی خبر تھی جس کی بنا پر market ہے آج positive side پہ رہی ہیں اس کے علاوہ جی ایک اور خبر وہ ہے یہاں پر کہ پاکستان کا جو finance minister ہیں وہ delegation کو لے کر واشنگٹن پہنچ چکے ہیں اور اس کے اندر پاکستان seeks bigger loan and more funds for climate change for IMF یعنی کہ پاکستان ایک بڑا loan لینے کے لیے IMF کے پاس پہنچا ہے یعنی کہ قریباً قریباً 8 $$ کی جو بات ہو رہی تھی اس کے علاوہ بھی climate change کو لے کر جو پیسہ ہے اس کے اندر بھی کچھ پیسہ بٹورنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے development جاتی ہے اور یہ بھی بڑی positive development ہے یعنی کہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس طرف بھی بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ finance minister جس دن سے seat پہ بیٹے ہیں اس دن کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے کہ market معیشت کے اندر کوئی بھی ایسی خراب خبر ہمیں نظر نہیں آئی ہے کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں ہے کہ کئی پہ سستی کی جا رہی ہو کئی پہ کچھ رکاوٹ آ رہی ہو چاہے FBR کا معاملہ ہو چاہے PIEA کا معاملہ ہو چاہے IMF کا معاملہ ہو تمام front کے اوپر انہوں نے front foot پہ آکے کھیلیا ہے تو کافی اچھا ہے انہوں نے کام کیا ہے اور اسی کی وجہ سے marketوں میں ہم positive دیکھ رہے ہیں تو یہ دو بہتر خبریں تھیں جس کی وجہ سے marketیں اوپر کی طرف رہی ہیں اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جو market کے لئے بڑی positive ہے جو کہ market کے volumes کو بیسکلی بڑھائے گی کاروباری حجم کو بڑھائے گی وہ یہ کہ odd lot market کو discontinue کیا جا رہا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو دو طریقے کی market چلتی ہیں یعنی کہ آپ 20 کے multiple پہ 50 کے multiple پہ 100 کے multiple پہ اور 500 کے multiple پہ shares لے سکتے تھے regular market کے اندر لیکن اب اس market کو ختم کر کے یعنی کہ جو odd lot میں آپ ایک دو shares لیتے تو اب وہ ایک دو shares جو ہیں وہ آپ regular market میں لے سکیں گے تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ market کے اندر کافی زیادہ volumes بڑھے گا اور یہ PSX کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا تو اب خیر overall market کی کیا performance رہتی ہے اور اب market کا کیا move ہے 70,500 کی closing تو آ گئی ہے لیکن اب اگلا move market کا کیا ہو سکتا ہے تو اگلا move دیکھیں basically میں اگر آپ کو بتاؤں تو market کے پاس قریباً قریباً آپ دیکھیں گے کہ یہ یہاں پر اگلی ایک candle بنے گی اور اس کے بعد ایک candle بنے گی تو قریباً اس چینل کا top آ جائے گا جو کہ قریباً قریباً بنتا ہے 72,500 کا یہ بالکل آپ دیکھیں 72,500 یعنی کہ یہ وہی target ہے جو میں آپ سے discuss کیا تھا 22,500 کا most probably index اس کی طرف آتا ہوا آپ کو نظر آ سکتا ہے لیکن بیچ میں جو ایک psychological barrier ہے وہ 71,000 کا ہے کہ وہ جو ہی cross ہوگا تو پھر اس کے بعد 71,700 اور اس کے بعد پھر 72,500 کا یہ expected top ہمیں market کے لئے نظر آتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جہاں پر اوپر کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر نیچے کی بھی بات ہوتی ہے کہ نیچے کا level کون کون سے تو نیچے کا level میں ذرا آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ نیچے کے level جو short graphs کے اوپر بنے ہیں تو وہ کون سے ہیں تو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں market کے پاس ایک جو بہت اچھا جو پچھلے دو دن کی یعنی کہ پچھلے جو منگل تھا اور آج کا جو پیر ہے اس دونوں کے درمیان جو market کے پاس ایک بہت اچھا support بنایا ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا آج کے دن کے جس طریقے سے market میں جیسے ہی ستر ہزار کا level ٹوٹا ہے تو market نے ایک جو وک بنائی ہے تو یہ وک اس بات کا اندازہ ہے کہ market کتنی تیزی سے ایک شاپ upside لیا یعنی کہ جو ہی ستر ہزار ٹوٹا تو بہت تیزی سے market میں ایک buying pressure آیا اور اس buying pressure نے سیدھا market کو اٹھا کے intraday high پہ لے جا کے close کیا ہے تو جب جب market نیچے کی طرف آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ market میں ایک بہت اچھا buying pressure generate ہو رہا ہے اور market وہاں سے اوپر کی طرف ہی آتی بھی آپ کو نظر آئے گی تو بہت بڑی ہار کی فلال چانس market کے اندر ہوتی بھی نظر نہیں آرہی until and unless کوئی اللہ نہ کر کوئی بہت خراب کوئی انہونی سی کوئی ایک چیز ہو جائے کوئی انہونی خبر وغیرہ آ جائے تو وہ تو خیر ابھی تو کوئی insight ہے ہی نہیں کوئی ایسی چیز نظر ہی نہیں آرہی الحمدللہ کافی ساری چیزیں بہتر ہی نظر آرہی ہیں تو ایسی کوئی چیز فلال expect کرنی بھی نہیں چاہیے آپ لوگ کو تو جب جب آپ market کو دیکھیں گے کہ ایک اہم area market توڑتی ہے تو وہاں پر ایک بہت تیز آپ کو buying power نظر آئے گی market کے اندر اور market وہاں سے اوپر کی طرف آپ کو جاتی بھی نظر آئے گی تو اس لئے market میں ہمیشہ positive پر رہنا چاہیے اور intraday کے اندر آپ sector wise کام کر سکتے ہیں تو پہلا level جی میں آپ کو بتا دیئے ستر ہزار کا دوسرا level یہ ہے 69,700 کا جو کہ basically gap filling ہوگی market کے اور اس کے علاوہ پھر اگر میں بتاؤں تو اس کے علاوہ جو ایک بڑا area نظر آتا ہے short graphs کے اوپر وہ نظر آتا ہے یہ 69,200 کے قریب قریب 69,000 کے قریب قریب آپ کہہ لیجئے کہ 69,000 کا جو area basically 69,000 ابھی نظر آئے گا تو قریبا قریبا index کا جو low بنے گا پھر وہ وہاں سے سمجھ لیجئے کہ اگر 69 ٹوٹتا ہے تو پھر وہاں سے 1500 سے 1700 point market اور گھر سکتی ہے وہاں سے تو فلال کے لیے ہمیں جو اچھا support سمجھنا چاہیے وہ تو 70,000 کو ہی سمجھنا چاہیے کہ یعنی کہ 70,000 جو وہ index کا ایک بہت اچھا support area ابھی فلال کے لیے موجود ہے تو اس سے اوپر جب تک ہے market آپ اوپر کی طرف trade کر سکتے ہیں یعنی کہ جو بھی dip ہوگی آپ کے لیے وہ اس طرح کی dip جو ہے وہ آپ کے لیے buying کی opportunity ہوگی اور اوپر کی طرف market جاری ہے تو intraday میں وہ selling کی opportunity ہوگی یعنی کہ intraday کے اندر آج جنہوں نے اس level کے اوپر sell کیا ہے آج جنہوں نے market میں intraday میں اس level کے اوپر sell کیا تھا وہ ان کو یہاں پر buying کرنے کا موقع ملا اور اس کے بعد کچھ یہاں پر اگر انہوں نے sell کیا ہو نہ کیا ہو لیکن کل کے دن اگر market اوپر کی طرف کھلے گی کیونکہ positive momentum کے ساتھ بند ہوئی ہے اور ساتھ ہی خبریں بھی شام کی positive ہیں تو market اوپر کی طرف ہی جائے گی تو وہاں پر پھر اور اوپر کی طرف بیشنے کا موقع ملے گا تو جو بھی high side ہوگی وہ آپ کے لیے profit taking area ہوگا جو بھی dip ہوگی وہ آپ کے لیے buying area ہوگا market میں یاد رکھیں کہ صرف selected stocks ہی چل رہے ہیں selected sectors میں ہی کام ہو رہا ہے آج آپ لوگ کے سامنے ہیں کہ fertilizer چلا auto چلا خاص اور پر oil چلا جس کے اندر refinery بھی شامل ہے OMC بھی شامل ہے ENP بھی شامل ہے اور پھر جو hub power کی performance جو last video میں میں آپ لوگ اسے discuss کر چکا ہوں تو hub power چلا تو ان تمام stocks پر آپ لوگوں نے نظر لکھنی ہے چاہے natural technologies ہو چاہے سر پاکستان ہو جس کے اندر بھی volumes بن رہے ہیں اس کے اندر کام کیجئے اس کے اندر ہی اپنے جو ہے پیسہ لگائیے وہ item پھستی ویسے نظر آ رہیے ایک آت دن پھسی اگلے دن پھر پھستی ویسے نظر آ رہیے تو اس کو وقتی طور پر خدا حافظ کہہ لیجے کہ پھر وہ بارہ آنکھیں آپ لوگ کھلی ہونی چاہیے پوزیٹیو خبروں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے جو دنیا بھر میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے دنیا بھر کے مارکٹوں میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس پہ صرف ایک آپ کی نظر ہونی چاہیے لیکن اس کا اثر آپ کے فیصلہ سازی پہ نہیں آنا چاہیے فیصلہ سازی جو ہے آپ اس ٹیکنیکل لیولز کے مطابق کریں گے یا پھر ہمارے واتس اپ گروپ پہ جو کالز دی جاری ہوتی ہیں ان کے مطابق کریں گے تو واتس اپ گروپ پہ شامل ہونے کے لیے 03032712972 یہ نمبر ہے اس نمبر پہ رابطہ کریں گے تو میں آپ کو تمام تفصیلات بتا دوں گا اور آپ ہمارے واتس اپ گروپ پہ شامل ہو جائیں گے یاد رکھئے کل کے دن مارکٹ میں جس میں آپ کو بتایا کہ ہائی سیٹ پہ کچھ پروفٹ ہے گئے اور پھر دوبارہ بائنگ اور نپک آپ کو موقع مل سکتا ہے اکتر ہزار کے جو لیول ہے فلال کے لیے وہ مارکٹ کا ریزسٹنس ایریا نظر آتا ہے کیونکہ وہی سیکلوجیکل بیریر ہے تو وہاں پر کچھ پروفٹ ٹکنگ آپ لوگوں نے مارکٹ کے اندر کل کے دن کرنی ہے باقی ہماری سرویسز سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے جتنے بھی نمبرز ہیں وہ ہر ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے ہوتے ہیں نمبرز پر آپ تک کر کے ہماری سرویسز سے ضرور فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ